ساتھیوں نمشکار گرمیوں کا موسم آتے ہی مارکٹ میں منڈیا فلو کے راجہ کی خوزبو سے مہکنے لگتی ہے بھارت میں آموں کی لگ بگ بارہ سو سے ادھیک نامانکت قسمیں ہیں جس میں سے قریب دو درجن سے ادھیک قسمیں مارکٹ میں اپلبد ہیں کچھ سال پہلے بحار سے نکلی آم کی ایک قسم سندھو لوگوں کو خوب بھائی ایک دم کیسری لالی لیے یہاں آم لگ بگ بیج رہیت ہوتا ہے یعنی کھانے والا جو بھاگ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس آم کی شروعات مہاراشت کے کونکن سے ہوئی تھی ورس گنی سو بانوے میں ڈاکٹر بالا صاحب ساوند کونکن کرشی ویدھیا پیٹ داپولی میں تیار کی گئی جس میں آموں کے سنکرن کا کارکرم میں ویگیا نکو نے الفانزو کو نیلم کے ساتھ کروس کیا لیکن اس میں الفانزو کی کیول 65 سے 70% خوبیا ہی آئی اس لیے اس میں اور صدھار کرنے کے لیے یہاں کے ویگیا نکو نے پنہ الفانزو کے ساتھ رتنا کی بیک کروسنگ کی جس میں انہیں ہائیبریڈ ویرائٹی ملی جسے کی سندھو نام دیا گیا جس میں بلکل پتلاہ 7 سے 10 گرام کا بیج نام ماتر کا ہوتا ہے اور اس میں 83% تک پلپ پایا جاتا ہے 83% گودہ پایا جاتا ہے جو کہ کھانے والوں کو زیادہ سواد دیتا ہے اور یہاں کے ویگیا نکو کا ماننا ہے کہ کسانوں کو عام لگاتے سمیں پورے کھیت میں کیول ایک قسم کا ہی چین نہیں کرنا چاہیے انہیں 15 سے 20% میں انہیں کسموں کا بھی چین کرنا چاہیے جس میں سندھو ایک اچھا وکلپ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پلپ کی پلپ انڈسٹری میں کافی اچھی ڈیمانڈ ہے تو ارشا کرتا ہوں ساتھیوں کی ویڈیو میں دی گئی جان کر یہ آپ کو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو اپنے انہیں کسان ساتھیوں کے ساتھ بھی ساجہ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یادی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اوش سبسکرائب کر لیں دھنیواد ہیں وہاں بھار ملتے ہیں جلد ہی کسی انہیں وشے کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے سروے جانا سوجنا بھانتو سروے سوجنا سوخنا بھانتو سوستی